السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ناظرین اکرام میں ہوں محمد جعوید رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل تیوہ نیٹورک تیوہ نیٹورک یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے ناظرین اکرام اگر چینل پر پہری مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بیلائگن پریس کر لیں جس سے ہرانے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو ناظرین اکرام آج ہم بات کرنے والے ہیں قرآن مجید میں جو بال نکل رہے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے یعنی آج کل مسلمانوں کی جو حالات ہیں بڑے نازک حالات چل رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیلی میں بھی کافی نازک حالات ہیں وہاں پر ایک مسجد پر چل کر ان لوگوں نے وہاں اندر گھسے اور گھسنے کے بعد اس پر مینار پر چڑھ کر ترہ ترہ کے جھنڈے اس میں لگا دئیے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مسجد میں اور ایک مزا شریف پر بھی آگ لگا دی گئی ہے اور ایک ساجش کے تحت یہ بات کو رائج کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے گمراہ کرو ان کو اللہ اس کے رسول کی راہ سے بھٹکاؤ تاکہ وہ بھٹکنے کے بعد کہیں اور پہنچ جائیں اور ہم اپنا کام کر لیں تو ناظرین اکرام آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کے قریب ہونے کی یعنی ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بسائیں اور شریعت متحرہ کی پاوندی کریں نماز روزہ حج زکاة یعنی یہ تمام طرح کے عامال ہم اپنائیں اور غیر شرعی کوئی بھی ہم کام نہ کریں اس سے بچیں اور خلاف شرع بھی کوئی ہم کام نہ کریں اس سے بھی بچیں اور گناہوں سے بچیں بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاکی کسرت کریں اور ناظرین اکرام مردوں کو باجماعت اس وقت مسجد میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے حاضر ہونے کی ضرورت تو ہر وقت ہے لیکن اس وقت سچے دل سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ہے یعنی مسلمانوں پر بہت ہی نازک حالات چل رہی ہیں تو ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ حضرات ہمارے اور خباتین حضرات ہماری ماں اور بہنیں گھر میں قرآن مجید کھول رہی ہیں وہ اس نیت سے کہ اس میں جو ہے پہلا صفحہ کھولا یا دوسرا صفحہ کھولنے کے بعد اس میں بال نکل رہی ہیں ان بالوں کو وہ نکالتی ہیں اور ایک پانی میں ڈال کر اس کو پانی کو پیتی ہیں یہ ایک افواہ ہے اور بعض لوگ تو یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ بال جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں یہ بالکل غلط بات ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے موئے مبارک دیں گے تو خواب میں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے موئے مبارک شریف دیئے تو واقعی وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موئے مبارک شریف دیئے کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں شیطان نہیں آسکتا حضور کو جس نے اپنے موئے مبارک دیئے وہ حضور کے ہی ہوئے تو ناظرین اکرام جی قرآن مجید میں بال نکل لئے ہیں آپ حضرات ان پر بالکل بھی یقین نہ کریں کیونکہ یہ ایک افوہ اور ایک جھوٹی بات ہے اور ان کو پانی میں ڈال کر پینا یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے اس طرح کی آپ حرکتوں سے باز آئیے اس وقت ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے سچے دل سے توبہ کرنے کی اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگامی حاضر ہونے کی اس وقت حالات بہت نازک ہیں ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہم کسی اور چیز سے نہیں ڈریں گے کیونکہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا ہے اور جو لوگ کامل ایمان رکھتے ہیں اللہ والے یعنی وہ صرف خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں ناظرین اکرام ایمان پر قائم رکھئے ایمان پر قائم رہئے اور شریعت متحرہ کی پابندی کیجئے نمازوں کی پابندی کیجئے اور دعائیں کیجئے گڑ 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 کر اے مولا تعالیٰ مسلمانوں کی عزت و ایمان کی حفاظت فرما اور یہ قرآن مجید میں جو بال لے کا ہی نکل رہے ہیں یہ بلکل بے سود بات ہے اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے سب گڑی ہوئی باتیں ہیں ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں یا سر وغیرہ خجلائے آئے یا اس کو زیادہ آگے سر کر لیا تو اس میں سے بال نکل کر سر میں سے جھڑ جاتے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کو بھی جھڑ جاتے ہیں بال مرد حضرات پڑھتے ہیں ان کے بھی بال جھڑ جاتے ہیں اس قسم کی باتیں سامنے آئی ہیں تو ناظرین اکرام یہ ایک افواہ ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور پانی منڈال کر بہت سے حضرات ان بالوں کو پی رہی ہیں یہ سب غلط طریقے ہیں شریعت متحرہ کی پاوندی کیجئے اور احکام شرعہ کو دل سے فالو کیجئے ناظرین اکرام یہ ایک افواہ ہے اس سے آپ بچئے اور نمازوں کی پاوندی کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ